کامران صاحب بات یہ ہے کہ جسٹس نیڈز ٹو بی ڈان جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈان یہ کہا جاتا ہے اب آپ نے پنجوتا صاحب کی بات سن لی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ہماری ڈاکٹر تک رسائی تو دی جائے مگر کئی ایسے کیسز ہیں جو ان کے اوپر بنائے گئے ہیں خان صاحب کی اوپر جن کی جو گواہی ہے جس طرح کے آزم خان کا جو گواہی ہے وہ وعدہ ماف گواہ بن کے سامنے آئے ہیں تو ان کی جو وعدہ ماف گواہی ہے اس کی جو قانونی کریڈیبلیٹی ہے آپ تو وکیل ہیں کیا ہے اس کیس کے اندر اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خطرے اور خدشے میں فرق ہے اور کوئی بھی شخص بھرے وہ ماضی میں کچھ بھی رہا ہو وہ جیل مانول کا پابند ہوگا جیل مانول میں اس کو یہ بینفٹ تو جکین ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی کلاس جو ہے وہ بہتر مل سکتی ہے مگر اس سے زیادہ وہ ایک سیڈ نہیں کر سکتے فرض کر لی مگر وہ وزیراعظم رہ چکے ہیں ملک کے تو ایک پولٹیکل پرزنر تو ہے اس وزیراعظم کی وجہ سے جو ہے اس ملک میں تو یا تو آدمی کرسی پہ ہوتا ہے یا پھر اس کے بعد جیل میں ہوتا ہے ہم نے تو توبہ کی ہوئی ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا تو یہ کام کوئی اچھا کام نہیں ہے نہیں مگر جب آپ اوپر سے لائے جاتے ہیں تو پھر آپ شوکت عزیز کی طرح غائب بھی ہو جاتے ہیں تب نظر نہیں آتا جیل بھی نہیں نظر آتی کچھ بھی نہیں وہ وہ محبوب رانما تھے ہمارے اس میں تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کے والد کی کبر جو نا وہ مٹی کی ڈیری ڈال کے بنائی گئی تھی اور وہ وائسرائی کی طرح آئے تھے اور وائسرائی کی طرح پھر جو نسلپ کر گئے تو یہ بھی خیر پاکستان کی تاریخ ہے اور دنیا میں مجھے صرف افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ پچیس کروڑ لوگوں کا وطن ہے اور میرا اپنا وطن ہے اور مجھے اس سے بہت پیار بھی ہے مگر اس میں ایسے بھی پچیس کروڑ لوگوں کی یہاں ہوتا ہے کہ وزیراعظم جنب بنا بنایا آتا ہے بگر دیکھیں اگر قانونی نکتے نظر سے ہم اس کیس کو دیکھیں تو آزم خان جو ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے غائب کر دیا جاتا ہے پھر سڈنلی وہ وعدہ ماف گواہ بن کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ سوال تو پھر اٹھایا جائے گا کہ جو اس کی گواہی ہے اس کی کیا لیگل کریڈبلیٹی ہوگی جب ٹرائل میں معاملہ جائے گا تو کیا ہوگی اس کی یہ دیپین کرتا ہے معاملہ کے ان پر کراس اگزامنیشن کیا ہوتی ہے اور کراس اگزامنیشن کے نتیجے میں کیا آتا ہے دیکھیں ان کو اٹھایا جانا جو ہے وہ اٹھایا جانے میں اگری جو ہے وہ سب سے زیادہ کون ہو سکتے تھے وہ خود ہو سکتے تھے یا ان کی فیملی ہو سکتی تھی نہ انہوں نے خود اس کو question کیا نہ ان کی فیملی نے ان کو question کیا اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ واقعی اٹھایا گئے تھے یا کہیں ادھر ادھر ہو گئے تھے تو یہ سارے معاملات جو نا یہ کراس اگزامنیشن پہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہوگا اس کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے اور اگر اس کی کوئی کاربوریشن ہوگی اس کو خالی اس پہ ان کے سٹیٹمنٹ کے اوپر جو نا سول سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ شاید کوئی ایسی بات نہیں بن سکتی مگر اگر کوئی باقی سرکمٹانسز نے اس کے ساتھ جو نا وہ مل گئے اور سٹیٹمنٹ کو کوئی کاربوریشن مل گئی تو دین جیدہ وہ ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے مگر ایٹ ڈیپینڈس